اسلام علیکم ناظرین اکرام انسان پر کچھ وقت ایسے آتے ہیں جب اس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے جب اس کی آواز خموش ہو جاتی ہے کسی کا عمل ایسا سامنے آتا ہے کہ سارے وائزین سارے مقررین سارے خطبہ وہ گنگ رہ جاتے ہیں وہ دنگ رہ جاتے ہیں ایسی ہی ویڈیو آج آپ کے سامنے پیش ہے اس بچے کو دیکھئے چھوٹا سا بچہ ہے بظاہر دیکھی تو اس پر شاید ابھی نماز فرض بھی نہیں ہوئی پھر اس کی کیفیت دیکھئے کہ بیماری کا عالم یہ ہے کہ بچارے کو سانس لینا بھی دشوار ہے آکسیجن لگا ہوا ہے آکسیجن کا ماسک لگا ہوا ہے آکسیجن کا سلنڈر موجود ہے اور شاید بچارے کے لیے سجدہ کرنا بھی ممکن نہیں اس لیے کہ چہرے پر آکسیجن لگا ہے جو ہی آکسیجن ہٹے گا اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے لیکن اس کی تربیت کسی نے ایسے کی ہے اس کو نماز سے کسی نے تعلق ایسے جوڑا ہے کہ ایسی کیفیت میں بھی یہ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے آفرین ہیں ان والدین پر جنہوں نے اس بچے کی ایسی تربیت کی ہے کہ پوری دنیا کے لیے یہ ایک نمونہ بن گیا ہے آج بڑے بڑے وہ لوگ جن پر نماز فرض ہوتی ہے جو ساٹھ سال سے مسلمان ہیں چالیس سال سے مسلمان ہیں جوانی کے عالم میں ہیں بہترین نعمتوں میں موجود ہیں ان کو نماز کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی اس ننے بچے کو جس کی مجھے لگتا ہے کہ عمر بھی ابھی فرضیت نماز والی نہیں ہوئی اس کی کیفیت بھی بیماری والی ہے ماسک بھی لگا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود جس پختگی کے ساتھ جس عقیدت کے ساتھ جس یعنی مضبوطی کے ساتھ اور جس روانی کے ساتھ یہ بچہ نماز پڑھ رہا ہے وہ ہم سب کے لیے ایک چوکاں دینے والا لمحہ فکریہ ہے اگر یہ بچہ اس طرح نماز پڑھتا ہے تو کل حشر میں اللہ رب العزت اگر ہم سے پوچھے گا کہ بھئی تم تو صحیح سلامت تھے نعمتیں تھی وقت تھا سارا کچھ تھا تم نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا یہ بچہ ایک سوال بن کے ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا ہے اور اس کو سوال اپنے سامنے رکھ کے دیکھئے اپنے آپ پر گوھر کیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس بچے جیسا ایمان نصیب فرما دے اس بچے جیسی نماز سے محبت اور عقیدت نصیب فرما دے اللہ تعالی ہمیں ایسا نماز کا پابند بنا دے اجازہ دیجئے اللہ حافظ